بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو یمی فوڈ بائی ہینا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج بنائیں گے جی ہم بڑا ہی سیمپل سا ٹی کیک تو چلی کے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کیک مول لے لیا اور ہم نے اس کو گریس کر لینا ہے تھوڑی سی آئلنگ کر کے اور پھر اس میں ہم نے بٹر پیپر لگا دینا ہے بٹر پیپر نہیں آپ کے پاس آویلیبل تو نو پرابلم آپ گھر میں کوئی دوسرا کاغذ بھی لگا سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو کچھ بھی نہ لگائیے گا گھر میں جو ہم برف جم آتے ہیں جن چھنوں میں آپ اس میں بھی یہ کیک بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تین انڈے ایک باؤل میں ڈالے ہیں جی تو یہاں پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اگر آپ کو پساند آتی ہیں دودھ جو ہے وہ میرا روم ٹیمپریچر پہ تھا نہ ٹھنڈا ہے فریج کا اور نہ ہی گرم ہے ہینڈ بیٹر سے ہم اس کو مزید پہنٹیں گے آپ کے پاس الیکٹرک بیٹر آپ اس سے بھی بیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے لئے وہاں بلینڈر میں بھی اسے بیٹ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ایک کپ چینل آٹ کریں گے چینل میں نے پاوڈر فارم میں لی ہے آپ چاہیں تو جو چینل داندار چینل ہوتی ہے وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے بطرے آپ کو کافی زیادہ اور بیٹ کرنا پڑے گا میں نے یہ کیک گھر میں پڑے ہوئے انگریڈینٹ سے بنایا ہے آپ کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی گھر میں یہ اویلیبل تین چار انگریڈینٹ سے آپ یہ بہت آسانی سے بہت مزیدار سا کیک تیار کر سکتے ہیں اور چائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں اب جائے گا جی ونیلہ ایسنس ون فورتھ ٹی سپون ونیلہ ایسنس مارکٹ میں ایزی لی اویلیبل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے ورنہ نو پرابلم یہ بس ذرا خوشبو کے لیے ہوتا ہے اور انڈے کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے ہیں اب جی ہم ون تھرڈ کپ آئل ایٹ کریں گے اس میں اور مزید اس کی بیٹنگ کریں گے بہت اچھی طرح اکثر اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کوئی ریسپی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی ایک ادھا انگریڈینٹ آویلیبل نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی چھوڑیے جی اب کیا بنانا ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کو بس وہ انگریڈینٹ نہیں ہوتا تو آپ پھر بھی ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے اب باؤل میں ہم ڈیڑھ کپ مہدہ ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم مزید جو ہے وہ ایک ٹیبل سپون بھر کے بیکنگ پاودر کا یوز کریں گے اور ان دونوں چیزوں کو ہم اچھی طرح چھان لیں گے اس کیک کو بنانے کے لئے میں نے کسی بھی قسم کو کوئی فینسی انگریڈینٹ کا یوز نہیں کیا بہت سیمپل سے اور آسان سے انگریڈینٹ ہیں آپ کے پاس ٹوٹی فروٹی ہے ایڈ کر دیں نہیں ہے نو پرابلم ڈرائی فروٹس ہیں وہ ایڈ کر دیں نہیں ہے نو پرابلم بلکل سیمپل کیک بنائیں اچھا جی اب ہم نے میدہ ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھی طرح بیٹ کرنا ہے کہ اس میں لمس باقی نہ رہیں اب ہم اس میں زردہ رنگ جو ہے وہ ون فور ٹی سپون ایڈ کر دیں گے تاکہ ہمارے کیک کا جو کلر آنا بڑا پیارا سا کلر آئے گا اب جی اس کی خوب اچھی طرح بیٹنگ کیجئے اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل کے سکرین پہ رائٹ سائیڈ پہ نیچے ایک سرخ رنگ کا بٹن ہے آپ سے ریکویسٹ ہے اسے پریس کر دیجئے اور بیل آئیکون کو بھی پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب جی میٹریل کو ہم کے ایک مول جو ہم نے گریز کر کے رکھا تھا ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہم باؤل کو اچھی طرح ساف کر لیں گے اور اب اس کو دو تیس تین دفعہ ٹیپ کریں گے تاکہ میٹریل ایڈجسٹ ہو جائے اب جی بیکنگ کے لئے ایک برطن لے لیں گے اور اگر آپ کو پس کوئی سٹینڈ ہے تو وہ رکھتی جی اگر نہیں ہے تو نو پرابلم آپ سٹیل کی پلیٹ بھی اٹھ کر کے رکھ سکتے ہیں میرے پاس سٹینڈ تھا لیکن میں نے صرف آپ لوگوں کے لئے کہ کئی لوگوں اگر میں سٹینڈ نہیں ہوگا ایک گھنٹے کے لئے میں نے اس کو بلکل لو فلم پہ بیک کی ہے تو تفیق سے یا کسی بھی چیز سے چیک کریں گے دیکھیں جی بلکل صافہ ہی اس کا مطلب ہے ہمارا کیک اچھی طرح بیک ہو گیا ہے اور جی یہ سرونگ کے لئے تیار ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر ہے کیک کا کٹنگ کر لیجئے اور انجوائے کیجئے بہت ہی سوفٹ سا کیک ونگر تیار ہے یمی مزیدار سپر ڈیلیشیس بنائیے گا ضرور اور مجھے بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا اپنی صحت کا خیال رکھئے گا کیونکہ جی جان ہے تو جہان ہے ملوں گی نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ